بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ناصر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ناصر خان علیہ آج اس ویڈیو میں میں نے آپ کو بتانا ہے کہ لیسن کے استعمال سے آپ اپنی مرگیوں کو چار خطرناک بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی کا بٹن دبائیں تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے ویڈیو شروع کرتے ہیں مرگیوں کو آپ اپنی چار خطرناک بیماریوں سے کیسے بچا سکتے ہیں وہ بھی لیسن کا استعمال کروا کر پہلے میں آپ کو بیماریاں بتا دیتا ہوں پھر اس کے بعد اس کا لیسن کا استعمال بتاؤں گا نمبر ایک رانی کھیت کی بیماری مرگیوں کے اندر جب آتی ہے تو وہ مرگیاں جو رکھیوے ہوتی ہیں جنہوں نے ان کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے رانی کھیت کی بیماری کی وجہ سے اگر آپ لیسن کا استعمال کروائیں گے تو مرگیاں رانی کھیت کی بیماری سے بچ سکیں گی ان کے اندر قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے اور رانی کھیت کی بیماری ان کے اوپر حملہ نہیں کرتی نمبر دو دل کا دورہ پڑھنا مرگیوں کا خون گاڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کو دل کا دورہ پڑھتا ہے اس طرح آپ کو پتہ نہیں لگتا مرگیاں رکھنے والے کو جب آپ مرگیاں بند کرتے ہیں یا دن میں آپ کی مرگیاں مری بھی ملتی ہیں آپ کو یا رات کو آپ بند کرتے ہیں درد میں تو صبح کو وہ مری بھی ملتی ہیں اور رات کو جب آپ بند کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہوتی ہیں تو ان کا خون گاڑا ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ دل کا اٹیک ہوتا ہے ان کو اور وہ مر جاتی ہیں اگر آپ لیسن کا استعمال کروائیں گے تو ان کا خون جو ہے گاڑا نہیں ہوگا اور دل کا دورہ نہیں پڑے گا اس کے بعد نمبر تین مرگیوں کا موٹا ہونا مرگیاں موٹی ہو جاتی ہیں چربی ان کے اندر زیادہ ہو جاتی ہے مرگیوں کے اندر جس کی وجہ سے مرگیاں انڈے دینا کم کر دیتی ہیں یا بالکل انڈے دینا بند کر دیتی ہیں اگر آپ لیسن کا استعمال کروائیں گے تو مرگیوں کا وزن کم ہو جائے گا وہ جو موٹی ہوں گی یا چربی ان کے اندر ہوگی جو زیادہ تو وہ کم ہو جاتی ہیں اس طرح مرگیاں انڈے دینا شروع کر دیں گی آپ کی اگر مرگیوں نے انڈے دینا کم کر دی ہیں یا پھر بالکل بند کر دی ہیں نمبر چار گرمی کے موسم میں مچھر ہوتے ہیں پولٹی فارم میں یا آپ نے گھر مرگیاں رکھی ہوئے ہیں دھڑے کے اندر بہت زیادہ مچھر ہوتے ہیں تو وہ مچھر جو ہیں جب مرگیوں کو کاٹتے ہیں تو اس طرح مرگیوں کو بخار ہو جاتا ہے نزلہ ہو جاتا ہے اگر آپ لیسن استعمال کروائیں گے مرگیوں کو تو یہ لیسن جب آپ مرگیوں کو استعمال کروائیں گے تو مچھر ان کو نہیں کاٹیں گے اور مرگیاں آپ کی بخار اور نزلے سے بچ جائیں گی کیونکہ جو لیسن مرگیوں کو استعمال کرواتے ہیں تو مچھروں کو اس کا ٹیسٹ پسند نہیں ہے لیسن کا تو وہ مرگیوں کو نہیں کاٹتے اگر بخار جو ہے مرگیوں کو جب ہوتا ہے جب مرگیوں کو نزلہ ہوتا ہے تو آپ لیسن جو ہے گوڑ کی ساتھ آپ استعمال کروا سکتے ہیں یہ گوڑ ہے بارک کیا ہوا یہ لیسن ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا لیسن اس طرح آپ اس کی جو ہے یہ گولی اس طرح بنا کر مرگیوں کے گلے کے اندر ڈال دیں آپ ان کو کھلا دیں اس سے جو ہے جو مرگیوں کا ریشہ گلے میں گر رہا ہوگا وہ ٹھیک ہو جائے گا اور نزلہ ٹھیک ہو جائے گا اس کو اس طرح آپ نے بنانا ہے یہ لیسن بری کر لینا گوڑ کو بری کرنا ہے اس کو اس طرح آپ نے یہ مکس کرنا ہے لیسن کو اس کے اندر مکس کر کے یہ آپ اس طرح گولی اس کی بنا لیں اس طرح گولی بنا لیں اور مرگیوں کو استعمال آپ کھروا دیں یا مرگیوں کے بچے ہیں اس سے ان کا نزلہ ٹھیک ہو جائے گا گلے میں جو ریشہ گر رہا ہوگا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اب آپ کو اس کا استعمال بتانا ہے آپ نے مرگیوں کو کیسے لیسن استعمال کھروانا ہے یہ آپ لیسن اس طرح چھیل لیں اس کے بعد جگ میں پانی ڈالنے پانی ڈالنے کے بعد یہاں سے یہ اٹھا لیں اس طرح اٹھانے کے بعد اس میں ڈال لیں آپ اس کو اور اس کے بعد اس کو آپ جگ کو چلا دیں یہ جگ آپ اس طرح پلا دیں اس طرح اس کے اندر جگ کے اندر آپ نے اس کو پانی کو بنا لینا ہے تو اس کے بعد آپ نے یہ پانی جو ہے اس طرح آپ جس برتن میں آپ نے مرگیوں کو ڈالنا ہے یہ پلا دیں ان کو یہ آپ کے سامنے ہے یہ گاڑا ہے بہت زیادہ تو اس کے اندر اور پانی آپ ملا لیں اس طرح آپ کا جو ہے لیسن کا استعمال جو ہے کم ہوگا جو مرگیاں لیسن نہیں کھاتی یہ پانی تو وہ ضرور پیئیں گی تو آپ یہ اگر مرگیوں کو پلائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی مرگیاں چار خطرناک بیماریوں سے جو میں نے بتایا ہے ان سے بچ جائیں گی اور آپ کا نقصان نہیں ہوگا امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ